تیسرا دور اٹھارہ سو چالیس تا انیس سو توسیح کا دور یورپ اور امریکہ میں سنتی ترقی کا دور انیسویں صدی کے عوائل میں ہی شروع ہو چکا تھا سنتی ترقی کا اثر زندگی کے ہر شعبے میں محسوس کیا جا سکتا تھا اٹھارہ سو چالیس تک امریکہ میں ریلوے کا نظام ایک منظم حیثیت اختیار کر چکا تھا جس کے باعث خام اور تیار شدہ مال ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانا آسان ہو گیا تھا اس طرح اشیاء مقامی منڈیوں سے دور دراز مقامات پر بھی پہنچنے لگی تھی جس طرح مواصلات کا نظام مستقم ہو رہا تھا اسی طرح اشتہارات کی سنت بھی فروغ پا رہی تھی اٹھارہ سو اٹسی میں امریکہ میں دس سال سے زیادہ عمر کی آبادی کا بیس فیصد حصہ ناکوندہ تھا اٹھارہ سو نوے میں گھٹ کر تیرہ فیصد رہ گیا تھا شرح خاندگی میں اضافے کے باعث مطبوعات پڑھنے والوں کی تعداد میں خاطرخواہ اضافہ ہوا جس کی وجہ سے اغبارات اور رسائل کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا نتیجہ تن اشتہارات کو بھی فروغ حاصل ہوا اسی دور میں برطانیہ میں اٹھارہ سو ستر کے ایکٹ کی روح سے حکومت پر لازم تھا کہ وہ ملک کے تمام بچوں کی پہنچ تعلیمی داروں میں یقینی بنائے یعنی ملک کی چھوٹی بڑی آبادیوں میں اسکول قائم کرے اٹھارہ سو اسی میں ابتدائی تعلیم لازمی ہوئی اور اٹھارہ سو نوے میں یہ مفت کر دی گئی اسی طرح طبعات سے متعلق ہر شعبے کو فروغ حاصل ہوا بالخصوص اشتہاریات کے شعبے نے اس عمر سے خوب فائدہ اٹھایا اٹھارہ سو پچپن تک برطانیہ میں اغبارات کی اشاعت پر مختلف قسم کے ٹیکس آئیت تھے جس کا مقصد غریب اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو مسائل اور حالات سے بے خبر رکھنا تھا چنانچہ دی ٹائمز اور دی گارڈین کے علاوہ کسی بھی پرچے کی اشاعت پچاس ہزار سے زیادہ نہ تھی اٹھارہ سو پچیاسی میں ان ٹیکسوں کا خاتمہ ہوا تو اغبارات کی قیمتوں میں بھی خاطرخہ کمی واقع ہوئی اس طرح اغبارات اور اسائل کی اشاعت تیزی سے بڑھنے لگی اسی طور میں اشتہاری کاروبار میں توسیع کے باعث اشتہاری ایجنسیوں کے قیام کی راہ ہموار ہوئی اور لوگوں نے اس شعبے میں باہرانہ خدمات کے حصول اور فرہامی کے متعلق غور کرنا شروع کیا امریکہ میں پہلی اشتہاری ایجنسی فلیڈلفیا میں اٹھارہ سو چالیس میں قائم ہوئی یہ ایجنسی صرف اغبارات اور اسائل کے لیے اشتہار فراہم کیا کرتی تھی ابتدہ میں اشتہاری ایجنسیاں تابعات کے شعبے تک ہی محدود تھیں شروع میں کمیشن کا تصور نہ تھا بلکہ اشتہاری ایجنسیاں اغبارات اور اسائل میں مخصوص جگہ خرید لیا کرتی تھی اور اپنے منافع کی رقم بڑھا کر گاہوکوں کو فروخت کرتی تھی کاپی رائٹنگ لے آؤٹ اور مارکٹ ریسرچ وغیرہ کا کوئی تصور نہیں تھا بلکہ اشتہاری ایجنسیاں اغبارات اور اسائل میں خریدی ہوئی جگہ بیچنے کا کاروبار کیا کرتی تھی تاہم آگے چل کر ان کا کام بڑھتا ہی چلا گیا سنتی الکلاب کے نتیجے میں کارخانوں کی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا اور اس وسی پیداوار کی کھپت اس وقت تک ممکن نہیں تھی کہ جب تک ان نئی نئی ایجادات اور اشیاء کی خصوصیات کا لوگوں کو علم نہیں ہو جائے اشتہاریات کی سنت نے اس وقت کے اہم ترین تقاضے کو احسن طریقے سے پورا کیا اور اشیاء کو لوگوں میں مقبول بنایا اشتہاریات کا پیغام محض اشیاء کی خوبیوں کے ذکر سے آگے بڑھ گیا اسی دور میں اشتہاری نعرے سلوگن اور گیت یعنی جگلز بھی وجود میں آئے